بیسٹ پیجنن پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے اسلام علیکم میرا نام موسی نکویہ اور آج پھر ہم موجود ہیں لاہور میں استاد آصف بولا کی رائشگاہ پر اور مجبور کیا ہے ان کے کبوتروں نے کیونکہ جو میرا مشن ہے کہ دوستوں کو تمام کبوتر پبروں کو اچھے سے اچھا جو ہے وہ پرندہ اور نسلیں جو ہے ان کا شوق کروایا جائے تو استاد آصف صاحب کے پاس بڑی ہی نیاب نسلیں ان کی پہلے بھی ہم دکھا چکے ہیں آپ کو کمگر بھی دکھائیں فروز پوری بھی دکھائیں اور علی والے بھی بڑے آلہ کوالٹی کے علی والے ہیں جو جس لیول کے شاید ہی سیالکوٹ میں بھی کسی کے پاس ہوں وہ ہم ان کے پرندوں کا شوق کروا چکے ہیں اور آج پھر میں انہی کے پاس ہوں انہیں میں نے تکلیف دی میں نے کہا جی آپ جو ہے میربانی فرمائیں کچھ اور اچھی بریڈز جو ہیں ان کا شوق کروائیں تو ان کی میربانی انہوں نے ویلکم کیا تو میں آج پھر ادھر آگئے اور آج جو ہم آپ کو اور مزید دو تین نسلیں ہیں ان کے پاس ان کا شوق کروائیں گے آج سب سے پہلے تو اسلام علیکم جی آصف صاحب والیکم اسلام علیکم آپ کی بڑی میربانی ہے جی کہ آپ ہمارے لیے جو ہے آپ کا جو ابھی آپ دکان بھی نہیں پہنچ سکے اپنی اور یہ ہمارے جو ویڈیوز کے لیے آپ نے انتظار کیا ٹائم دیا اتنا تو آج ہی ہم ان کے پاس یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کمگر ہیں یہ اس کا پہلے تعرف جو ہے وہ آصف صاحب کو کہتے ہیں جی آپ خود ہی کروائیں یہ کون سے کمگر ہیں بیسیکل یہ کانٹوں والے کمگر ہیں بیسیکل کمگر یہ ہی ہیں کانٹوں والے لالا اچھے انہی میں سے وہ دوسرے بھی نکلتے ہیں پورے کلسیرے اور کم کانٹوں والے لالا کانٹوں والے انہی میں سے نکلتے ہیں اور بیسیکل کمگروں کا نیلا کلر بھی ہے ہرا بھی ہے کلسیرا بھی زیرے بھی ہیں کافی کلر ہوں وہ تو ابھی نیلک وہ بھی ابھی دکھائیں گے اگلی ویڈیو میں آپ یہ بتائیں ان کا ایک تو میرا جو ہے آپ کے ساتھ ہم پروگرام بھی پہلے کر چکے ہیں کہ ایک تو ہم نے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ بتانی ہے جو نیک بوتر پرور ہیں انہیں ہم نے پہچان بھی بتانی ہوتی ہے تھوڑی تھوڑی وہ دوسرا یہ کلر دکھانے ہوتے ہیں تو اس کا تھوڑا بتائیں اس نسل کی کیا خصوصیات ہیں کس طرح یہ نسل چلی اور آپ کے پاس کس طرح ہے یہ بیسیکل کمانگروں کے کبوتر ہیں کمانگروں نے یہ کبوتر جہاں سے بھی لیے انہوں کے پاس یہ دو دو دن اٹھتے ہیں تھے کبوتر کوئی شام کو گھرنی سے بیٹھتے ہیں دوسرے دن بیٹھتے ہیں اور پھر یہ میرے مامو اللہ جنرل سیب کریں انہوں نے یہ کافی کبوتر مجھے ملے ہیں اگر ورسے میں ملے ہیں مامو کی طرف سے کہ میرے پاس یہ ہیں یہ بیسیکل انہوں نے کچھ لالا علی بلوچ قصور والے ان سے کچھ خریدے سے پرانے ٹائم میں کچھ وہ جو استاد کریم بخش ہیں اس سے خریدے ہوئے انہی کی آگے یہ بلیڈے میں چلا رہا ہوں اچھا اس کی کیا پراغرس ہے جی یہ جتنا دوسرا کو کبوتر اٹھتا اتنے ہی یہ اٹھتے ہیں ان کا بچہ کو سات آٹھ گھنٹے دس گھنٹے اٹھتا ہے پیور اگر کراس میں ڈالیں گے تو زیادہ اٹھ جائے گا لیکن میں کبھی کسی کبوتر کو نہ کسی دوست کو اگر کوئی دینے ہو نا کوئی بچے وغیرہ اس کی بازی ہو تو پھر کراس میں ایک دو لگاتا ہوں ورنہ میں نہیں لگاتا میں پیور ہی رکھتا ہوں اچھا ان کی پیور کی کیوں ہوں اتنی پرواز نہیں ہے نہیں پیور کی پرواز ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عام نارمل سب ان میں بچہ نکل گا آٹھ دس گھنٹے اٹھ جائے گا بیسیکل یہ جب کمہ ہمارے پاس تو یہ دیکھیں نا آج چل چل کے چل چل کے ہم بلیڈ ہو ہیں لیکن ہم نے پھر بھی انہیں maintain کیا لیکن جیسے یہ کمگروں کے بات ہے شاہب کمگر یا مہتاب کمگر جو بھائی تھے ان کے بات ہے یہ دو دو دن اٹھتے تھے بیسیکل وہ باشا مرا جاؤں گے نا وہ تیر کمان بناتے تھے جن کے یہ کبوتر نے اس لیے ان کا نام کمگر بڑا کمانگار سے کمانگار سے کمگر بن گیا اچھا تو ان کا جو ہے نا آپ اب دیکھیں اب جو ویڈیوز دیکھتے ہیں پوری دنیا میں ہماری ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں بعض لوگ اتراز کرتے ہیں جی کہ یہ جو ہے ایک دکان سے عام دکان سے سو رپے کا لیں ستر پے کا لیں دو سو کا کبوتر وہ بھی اٹھنے لگ جاتا ہے تو اڑانا بیسیکلی مقصد تو یہ ہوتا ہے نا جی اڑانا ہے مقابلوں میں شام تک جو اڑ گیا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ جو یہ اس طرح کی نسلیں ہیں اگر وہ دو سو رپے والا کبوتر اڑتا ہے کسی کے پاس تو یہ نسلوں کا ان کا کیا فرق ہے پھلا کیا بات آپ دیکھیں نا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اب کسی کی ہم شادی کرتے ہیں بچی کی بیٹی کی کسی کی اگر تو ہم نے آرٹیفیشل سونا ڈالیں گے تو وہ بھی لگے گا تو ویسا ہی دولن تو بن جائے گی لیکن جو ریل چوبیس کیر یا بائیس کیر کا سونا اس کی وہ نکل ہوگا نا وہ اڑنے والے انہی کبوتروں میں سے جو بنے ہیں جو باہیڈ آتے ہیں جو بیسیکل کراس میں ہوتے ہیں جو رہ جاتے ہیں کوئی دانے کی کمی پیشی جائے پورٹ میں دانا یہاں کوئی موسم کی خرابی سے وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں پھر وہ بیجتے ہیں ہوتے تو وہ بھی بیسیکل اڑنے والے ہیں لیکن انہیں آگے بلیڈ نہیں بن سکتی ان میں سے اچھا یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو اڑتے ہیں بزار سے دکانوں سے بڑے سستے مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں ان میں بھی کسی کسی نہ کسی اچھی نسل کا ہوتا ہے کراس میں ہوتے ہیں وہ تو اڑتے ہیں وہ جی ان کا بھی جو استاد عاصف نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اڑ جاتے ہیں اکثر دوست کہتے ہیں جی کہ ہم جو اتنے امنگ یا اتنی نامور نسلیں رکھنے کا کیا فائدہ ہے جب وہ دو چار سو کا دکان سے لے کہ بھی اڑ جائے گا تو استاد عاصف کا یہ ہی کہنا ہے کہ وہ بھی اس طرح ہی جو کبوتر ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ بیسکلی یہ بھی ایک سانس لینے والی چیز ہے جاندار ہے تو کبھی یہ گر جاتے ہیں پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس طرح کراس ہی ہوا ہوتے ہیں ان میں بھی اچھی نسلوں کا ہی تو یہ ہم آپ کو آنکھ بھی دکھاتے ہیں جی پرندہ بھی دکھا دیں آپ کو یہ دیکھیں اس کا سب سے پہلے آنکھ دکھانی چاہیے یہ دیکھیں جی اس کی کمگر کی آنکھ ہے یہ بھی پٹھا ہے دیکھیں جی اب ہم اپنے پچھلے جو وی لوگز ہیں ان میں ویڈیوز میں تقریباً چیزیں بتا چکے ہیں کہ آنکھ کیسی ہونی چاہیے یہ زبردست آنکھ ہے اس کا ڈائل زبردست ہے دیکھیں اس کی زمین میں ہلکی اسی نلاہڑ بھی محسوس ہو رہی ہے اور جو ریڈ آنکھ ہے اس کی ریڈ ڈائز کی ہے لیکن یہ ریڈ بھی جو ہے کنٹرول میں لگ رہی ہے کہ سائیڈوں سے یا درمیان میں اس کے سفیہ زمین ہے آنکھ اس کی بہترین ہیں پلکیں دیکھیں اس کی ان کو کیا کلر کے ہیں جی پلکوں کا یہ صندوری کلر صندوری کلر میں کریم کلر میں اس کی جو ہے پلکیں پھر اس کی چونچ دیکھیں اس کا سر دیکھیں یہ دیکھیں جی بیسیکلی جو ہوتا ہے نا اب آپ مختلف کبوتر دیکھتے ہیں لوگ جو کبوتر پر رہے ہیں یہ تھوڑا سب جو کمگر ہوتے ہیں ان کا فرق ہوتا ہے یہ ماتھے سے یہ چونچ کا جو ہے نا یہ تھوڑا فرق آ جاتا ہے یہ دوسری نسلوں سے یہ ان کا ہوتا ہے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے آنکھ آپ نے دیکھی اس کے بعد یہ کندے کا شوق کروائیں جی بڑا زبردست ان کا یہ پر ہیں یہ بڑے تیز پر کا ہے تھوڑا سا اس طرف آ جائیں اگر تو یہ تیز پر کا ہے اس کے دیکھیں یہ شیورنگ دیکھیں اس کے پروں میں وہ بھی دے رہے ہیں اس کا کلر دیکھیں یہ کمگر ہیں کانٹوں والے کمگر انہیں کہا جاتا ہے اور بھی مختلف نام رکھے ہیں لوگوں نے اس آزا کرام میں لیکن یہ کانٹوں والے کمگر کہے جاتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے یہ دیکھیں اس کی بھگل دیکھیں جی کیسی زبردست پروں سے بھرا ہوگا کبوتر ہے ملائمی والا یہ دھوم دیکھیں اس کی دھوم بھی دیکھیں یہ ایک پتے کی دھوم میں پاؤں اس کے دیکھیں خوشک پنجے ہیں ہر لحاظ سے جو ہے نا یہ مکمل کبوتر ہے جی اس کی فیمیل ہے اب استاد عاصف کو کہیں گے ہم کے ان کی فیمیل کا بھی شوق کروائیں یہ جوڑا آپ نے بنایا جی جی پٹھی پٹھا یہ چھے چھے مینے کا اچھا ساتھ ساتھ نا آپ عاصف صاحب آپ کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی نئی چیز بتائیں پچھلی دفعہ آپ نے بتایا تھا ایک وی لاغ میں کہ دھوم چھوٹی ہونی چاہیے باقی ساری چیزیں بڑی ہوں تو آج بھی کوئی اس ویڈیو میں بھی کوئی ٹپ دیں ایسی جو ہے ٹھیک ہے وہ بتائیں دوستوں کو ساتھ ساتھ اس کا پار وغیرہ بھائی مجھے پینتی سے میری عمر ہے کوئی سنتالیک سال مجھے پینتی سے چالی سال لگ گئے اس اس فیلڈ میں اور اسی فیلڈ میں چوبیس گھنٹے میں رہتا ہوں بیسیکل آپ جو بھی کوئی نسل رکھیں پہلے ایک رکھیں اس جب وہ آپ کے پاس بھن جائے تو پھر دوسری اب وہ بھی رکھ لے وہ بھی رکھ لے وہ بھی رکھ لے تو ایسے نہیں اس کا نظام چلے گا اور یہ ابھی پٹھی پٹھا ہے ابھی پہلی دفعہ انہوں نے بچے نکال لیں انڈے دیوں میں یہ ابھی بڑے نہیں ہیں اچھا ایک بڑی اہم سوال میرے ذہن میں آیا کہ آپ کے پاس یہ ہیں کانٹوں والے کمک ہیں ٹھیک ہے آپ نے انہیں رکھا بھی پیور آلد میں ہیں اور یہ ابھی ٹھیک ہے خراب نہیں ہوئے ہیں یہ آپ طریقہ بتائیں کہ جوڑا آپ لگاتے ہیں کہ چلیں ایک ہی بریڈ میں آپ نے رکھنا ہے باہر سے ابھی نہیں آپ پر لے نہیں نہیں ایک بلیڈ میں آپ رکھیں یہ نہیں میں مانتا آپ اگر ہم بلیڈ ہوتے 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 ہیں نا تو یہ جنگلی جو کبوتر اب تو چڑیوں جتے ہوں ہو جاتے یہ تھوڑا سا جوڑے لانگ لگانے کا ساتھ ہوتا ہے یہ ہی میں پوچھنا چاہتا ہے پلہ کے بعد آپ پر دیکھیں جسم باٹی دیکھیں اس کے حساب سے جوڑا لگائیں میں پلہ کیا کرتا ہوں میں تین جولیے نکالنے کے بعد ہے نا دو میں مادینر کو رسٹ دے دیتا ہوں ان میں اگر دو تین بچے میری سمجھ کے ہیں تو دوبارہ جوڑا لگے گا تین ہے اگر آدھے بچے اچھے ہیں اگر نہیں ہے تو ساری زندگی نہیں لگے گا دوبارہ ہوتے ہیں تو یہ ہوتا ہے جب کبوتر ہوتا ہے ہم آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں کہ جیسے انسان ہے کبوتر کونٹینیو یہ بھی سامنے رکھیں کبوتر کونٹینیو جب بلیڈ کرتا ہے تو اس کے جو اندر ہوتے ہیں جرفوں میں وہ کمزور ہو جاتے ہیں سپرم جو کم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ تیسری چوتھی جو لکے بعد ہے نا وہ غلط بچے نکالنے لگتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہم ہم بلیڈ ہوگے ہم بلیڈ ہوگے ہم بلیڈ ہوگے جب کوفت مذاوت اور سپرم کم ہو جائیں گے اچھا یہ بھی بڑی اچھی بات کی ہے جب کسی نے کوئی انسان بھی اگر کوئی سیمن انیلسز کروانے جاتا ہے بعض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے نوازیں تو جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں نا تو ڈاکٹر یہ لیب والے جو یہی کہتے ہیں جی کم از کم دس دن کا گیپ ہونا چاہیے پھر آپ لے کے آئیں اپنا سیمن اس میں سے پھر سپرم کاؤنٹ جو ہے پوری آئے گی جو ہے اگر دس دن سے کم وقفہ ہو تو پھر وہ سپرم کاؤنٹ کم آتی ہے تو یہ بڑی ایک جو دیکھیں ساتھ ساتھ آپ نے جو وہ سائنسی بنیادوں پہ بھی وہ رکھا ہوئے کہ آپ گیپ دے دیتے ہیں تاکہ ان کی سپرم کاؤنٹ بھی جو ہے میل ہیں ان کی بہتر ہو فی میل کو بھی ریسٹ مل جائے مسلسل انڈے بچے دینے سے کمزوری تو ہو جاتی ہے یہ بھی طریقہ جی یہ اب آپ نے جی اور سب سے پہلی بہت میں میں نے کی جتنا مردی قیمتی کبوتر کبھی انڈے نہیں چلائے ہاں کو مر جائے یا کو مسئلہ ہو جائے تو پھر شیل میں چلا لوں لیکن میں نے کبھی انڈے نہیں پھیڑے جتنا مردی قیمتی ہے کیوں جب آپ ایک پر سوچ دی رہا ہے کہ دو ماہ کے مال مادینے انڈے دینے ہم دس جوڑے دوسرے لگا کے جب انڈے لیتے جائیں گے لیٹے جائیں گے تو اس کے ظاہر بات جیند کمزور ہوتے جائیں گے آگے بچے پلپلے نکلیں گے ہم کہیں گے ہم لیڈ ہو گئے ظاہر ہے ازاق وہ زیادہ کام کرنا پڑے گا ایک اپنی جو نیچرل ہی ان کا بنا ہوا ہے کوفتے مدابع کم ہوتی جائے گی وہ فرق آ جاتا ہے اس میں یہ بڑی زبردست ٹیپ پہ اگر کوئی سمجھے تو آج ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں سید مشتبہ کازمی تو اب اب یہ ہے کہ ہمارے پاس مائک جو ہیں وہ دو ہیں تو اب کوشش کرتے ہیں کہ اگلے اب اس سے جی اگلا وی لوگ میں جو ہے لیتے ہیں چلیں اب جو ہے جو کازمی صاحب آپ بھی اپنے کوئی بتا دیں جی لہور سے آپ سپیشلی آئے ہیں آصف صاحب کے پاس شوق کرنے ہیں اسلام علیکم یہ میرا نام موجتبہ حسن کازمی ہے میں آصف بھائی کے پاس شوق کرنے کے لیے آیا ہوں یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں تو ان کے فرندے جو ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے ہیں اور آوٹ کلاس ہیں تو میں ان کے لیے آیا تھا دیکھنے کے لیے تو دیکھے ہیں بہت دل خوش ہوا ہے تو کافی چھتوں پہ گئے ہیں دیکھے ہیں لیکن ان کے پرندوں جیسے میں نے پرندے نہیں دیکھے ماشاءاللہ بہت اچھے ان کے پرندے ہیں اے گریڈ میں ہیں جی تو اچھا جی جی بہت بہت شکریہ جی موجتبہ کازمی صاحب آپ کا جی جی آپ لے کے آئیں آپ خود تشریف لائیں ادھر آسف صاحب کے پاس تو اب شاید کتنا ہو گئی ہے جی کتنے منٹ کی ہو گئی ہے ہماری تیرہ منٹ پر چلی گئی ہے تو یہ کمگر ہم نے آپ کو دکھائیں اس میں ٹپس بھی ملی ہوں گی یقینا جو ہے یہ جوڑا ایسے دکھا دیں جی یہ پیرنگ کی ہے جی آسف صاحب نے اپنے جو کمگر ہیں کانٹوں والے یہ ان کی پیرنگ کی ہے یہ پہلی پہلی یہ جوڑا ملایا گیا اور انہوں نے پہلی دفعی انڈے دینے اور بچے پا لیں گے انشاءاللہ تو پھر جب ہم دوبارہ آئیں گے آپ کے پاس پھر بھی دیکھیں گے جی ان کے بچے بھی دیکھیں گے تو اب تک کے لیے اللہ حافظ ابھی آپ کو دوسری جو ویڈیوز میں ابھی بہت سی نسلیں دکھانی ہیں آسف صاحب کے بعد بڑی نیاب کلیکشن ہے تو اب اب تک کے لیے اللہ حافظ